راجستان ہائی کورٹ سے پہلو خان کے بیٹے کو ملی راہت گو تسکری کے آروپ میں درج آفائیار رد وہی موڈی موڈی کنیکشن پر بھڑکے لوگ کیا کسمیر پر ہماری نیتی عبدالال تیہ کریں گے کیجنوال مہلاو کو فری بس یاترہ دے رہے ہیں لیکن یوگی ہوم گارڈز کو سیلری بھی نہیں یہی فرق ہے جانی اسی مددے کو لے کر سوسل میڈیا پر لوگ کیا لکھ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں سعیت فرمان احمد لکھتے ہیں کہ سنگی گنڈو دوارہ مارے گئے پہلو خان کے اب تک کیس ریپورٹ ہریانے کے ڈیری کسان پہلو خان پانچ اپل 2017 کو جائپور کے پسو میلے سے گائے خریدنے گئے تھے خریدی گئی گائیوں کے ساتھ لوٹتے وقت بھگوہ سنگٹن اور گورکچوکوں نے ان پر حملہ کر دیا گورکچوکوں نے سبی کو بری طرح مارا ان کی گائیوں اور بچا ہوا کیس لوٹ کر لے گئے حملے اور ہتیا کو ضائع شہرانے کے لیے گورکچوکوں نے پہلو خان اور ان کے دو بیٹوں پر گو تسکری کا فرجی مقدمہ درش کروا دیا دھائی سال بعد راجستان ہائی کوٹ نے پہلو اور ان کے دونوں بیٹوں اور ڈرائیور پر گو تسکری کا مقدمہ کوریدان میں فیکنے کے لیے کام اس مقدمے اور کوٹ میں حاضری کی مجبوری کے چلتے پہلو کے دونوں بیٹے دوسرے شہروں میں کام کرنے نہیں جا پائے پہلو کا تیسرا بیٹا جو ٹرک ڈرائیور ہے اس کے بھیجے پیسو سے وکیلوں کی فیس بڑھی گئی اس کیس میں انصاف ہونا باقی ہے کیونکہ پہلو کی ہتیاریں ابھی تک جیل نہیں بھیجے جا سکے ہیں الور پولیس اور ملجیموں کی ملی بھگت کے چلتے ایک بار عدالت کو سبھی آروپیوں کو بڑھی کرنا پڑا اب اس کیس کے نئی سیدھے سے جانچ ہو رہی ہے آج راجستان ہائی کوٹ نے پہلو کھان اور ان کے بیٹے پر کی گئی گلت ایف آئی آر رد کرنے کا آدیس دیا ہے سینواز ملک پنموت پہاوہ بھاڑے پر دیئے گئے ویدیس منترالی نے آگے سے آگے دلالوں کی کاریہ جھوڑتے ہوئے تائیس سنسدوں کو انیدھرکرت روپ سے بھارت کے سب سے سویدن سیل چھیتر کا دورہ کر آیا شینہ ایوم سرکار کی نیامہ ولی کے ویروت تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور دلالی کرنے والی مہیلا کا بھی جوکہ پرستوت ہو گیا ہے لیکن ایسی استطیعی آئی ہی کیوں دراصل صاحب اور ان کے گروہ کی چھوی فرجیوارہ کرنے والی بن چکی ہے جس کے کارن ان کا بھروسہ کرنا اشمبھو ہے بادل سروج لکھتے ہیں وہ دن سے لکھے کہ سوتند کا حوالہ اتنی بار پڑا ہے سپریم کورٹ کا اتبھتیا کے سوتندتہ دینے کا فیصلہ یاد آ گیا کچھ ایسے ہی جیسے ایوی پر کسی کی پوشٹ کے بعد گوگل کیا جاتا ہے اور کسی کے سبدوں پر بھروسہ ایک بار فیل الٹا تیر باپس آ گیا ہے اور اب انتظار ہے کہ یہی سنسد اپنے گھر باپس پہنچ کر کیسے بیان بدلتے ہیں ویسے کل ایک نومبر کو سنا ہے کہ جینیوہ میں کچھ بھارت ویروہ دی حلچل ہو سکتی ہے سبنم حاسبی نے ٹیوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مانو دھکار کارکرتہ سبنم حاسبی نے کہا ہے کہ انت میں سچ سامنے آ ہی گیا میں نے یہ مدہ کئی بار اٹھا ہے کئی بار کہا ہے کہ میرے ورچسپ پر حملہ ہوا ہے میں اپنا جواب چار پانچ بار ٹائپ کرتی تھی وہ گائب ہو جاتا تھا دوسری طرح ملینڈا دیورہ نے ٹیوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کانگریس نیتا ملینڈا دیورہ نے ورچسپ سوفٹ ویئر حملے سے ڈاٹر سرکچہ اور بھارتیوں کی نیستہ کے عدیقار سے جورے کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں ایم ڈی سلیم نے ٹیوٹ کرتے ہوئے کہا ہے بھارتے ماکس وادی کمیونیشٹ پارٹی کے نیتا محمد سلیم نے ٹیوٹ کیا ہے فیس بک کے گروپس والے ورچسپ نے چکانے والا خلاصہ کیا ہے اس نے کہا ہے کہ اجرائیلی سوفٹ ویئر کا استعمال کر پترکاروں اور مانودکار کارکرتاؤں کو جاسوسی کے نسانے پر رکھا گیا ہے یہ تو نیستہ اور نیزی ازادی کا اُلنگن ہے وہی ملائم سنگھ عادب لکھتے ہیں کہ یوریشین ملکے جنودھاری بھارتیوں کے خلیام ہتیا ہو رہی ہے بھارت اب ان کے لئے سرکچت نہیں رہ گیا ہے بھارت سرکار کو سوچنا پڑے گا کہ ہجاروں سال پہلے بیدیسی اکرنتہ کے روپ میں بھارت آئے یہ یوریشین ملکے آرہی ہے بھارتیوں کو سرکچت رکھ پانے میں اشفل کیوں جبکہ یوریشین ملکے یہ بھارتی ہر سرکاری سنستاؤں میں اپنی کل سنکھیا کے انوپاس سے ادھک کبجہ جمعے ہوئے ہیں ایسی خاطرداری اور وسیس اہدہ امریکہ اور بریٹین جیسے کسی وی دیسوں میں بھارتیوں کو نہیں ملا ہے سوچ یہ بھارت کے پراتچین پروازی سمودائے کے بارے میں سیتل پی سے لنکتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی نیو جائزنسی کی کون سے حالت جا پہنچے ہیں بیدیس منترالی نے ہاتھ جھاڑی لیے تھے کہ یہ دورہ ان کے دورہ پروزیت نہیں ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ کون سا راجنے ہیں ایک انام انجیو ایک فیل بیجنیس وومن دیس کے بیدیس نیدی پر رات و رات سوار ہے اور کہیں کسی کی کسی کو کوئی جواب دے ہی نہیں ہے لیکن انبھکتو الپ سکچیتو اور ٹی وی سکرن ویٹس اپ اور دیس پرن میڈیا کے ہاتھ کھوپری کا اپری مالا گوا چکے ستر مرگوں کیوں اینہ دکھانا کتنا مشکل ہے وہیں آگے سیتل پیسنگھ لکھتے ہیں کہ مدی ورگے بجٹ مادیم سرکار کے نسانے پر کیس کے خاتمے کے بعد اب سونے پر نظر سب چاہیے اڑانی امبانی کو باقی عوام کو صرف اور صرف مزدوری کرنے کا حق اور مزدوری تیہ کریں گے سٹ جے ہند جے ہندو راشت وہیں اجائے اصور لکھتے ہیں گنگا میں ڈپکی لگانے سے صرف اپنے پاپ دھولتے ہیں بجے بی میں ڈپکی لگانے سے باپ تک کے پاپ دھول جاتے ہیں ہیشٹیک چوٹالا نیتن ڈھاکو لکھتے ہیں کہ اکیلا آدمی بہت خطرناک ہوتا ہے جب وہ حضرت کرتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے لیکن لوٹتا ہے تو پورے مذہب کے ساتھ اکیلا آدمی آدھی رات کو راز محل چھوڑ دیتا ہے لیکن جب باپس آتا ہے تو اس کے پیچھے سماج کا بڑا ورگ انویائی ہو کر بود بن جاتا ہے اکیلا آدمی لوگوں کے سمندر میں نربھک ہو کر شولی پر چڑھتا ہے لیکن دو ہزار سال بعد دنیا کی سب سے بڑی آبادی اس کے نام پر ببتسمہ کرا رہی ہوتی ہے اکیلا آدمی اپنے پتا کے آگیا پر ونواس شنتا ہے لیکن جب لوٹتا ہے تو دیز بھڑ کے لیے مریادہ کا آدرس بن کر استھاپیت ہو جاتا ہے ہونے لگتے ہیں اکیلا آدمی پرتوی اور سوریا کا سمندر ستھاپیت کرتا ہوا جلا کر مار دیا جاتا ہے اور اس کے سیکروں سال بعد اسے جلانے والوں کے ونسج سموہیک مافی مانگتی ہیں اکیلا آدمی اپنا وطن چھوڑ دکچن افریقہ جا کر کریئر بنانا چاہتا ہے لیکن جب لوٹتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا پریوگ وادی راجنیتک سند بن کر آتا ہے سچ یہ ہے کہ قوم اتحاس نہیں بناتی بلکہ ان کا ایک اکیلا آگوا ہی سب سے پہلے تفان پیدا کرتا ہے یہی انوہب ہے جو اکیلے ہونے پر بھی وہ لکھنے کے لئے پرویت کرتا ہے جو صحیح لگے کیا فرق پڑتا ہے کہ آج آپ کو سمجھا جا رہا ہے یا خارج کیا جا رہا ہے منوس کا تو پورا اتحاس پہلے اور شکرتی اور پھر شکرتی کے جانے کا دستاویز ہے بے جھک بہجک ہو کر کمزور کی طرف کھڑے رہیے نئی سوچ کے ساتھ اڑے رہیے الگ راستوں کے لئے بھرے رہیے بھوش سے آپ کے لئے انصاف کا توفہ لیے کھڑا ہے ویرو ریپورٹ نیشنل دستک نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں